اسلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 37 فٹ بائی 60 فٹ یہ تقریباً آٹھ مڈلے کا پلات بنتا ہے اس کی پلاننگ کی ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پہ یہ گرانڈ فو پلان اور فرسلوڈ پلان نظر آرہا ہے یہ اس کا 3D ویو ہے رینڈر ہو کے یہ اس طرح نظر آئے گا اور یہ اس کا 3D مارڈل ہے یہ بن کے کچھ اس شیپ میں نظر آئے گا تو چلتے ہیں پلان کے طرف سب سے پہلے ہم گرانڈ فو پلان چیک کرتے ہیں یہ ہمارا گرانڈ فو پلان ہے یہ فرنٹ والی سائٹ پہ روڈ ہے ادھر سے ہم انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے مین گیٹ آئے گا جیسے ہی مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پورچ نظر آئے گا پندرہ فٹ نائن انچ بائی بارہ فٹ نائن انچ اس کا سائز ہے ادھر ہم کار پارک کر سکتے ہیں اور ادھر ایک بائک بھی پارک کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ پلان میں نظر آ رہا ہے یہ ہمارا روڈ ہے ادھر سے ہم انٹر ہوں گے تو یہ پورچ والی سائٹ پہ آ جائیں گے جیسا کہ یہ 3D ویو میں نظر آ رہا ہے ادھر سے ہم انٹر ہوں گے تو یہ پورچ سائز ہے ادھر ہم کار پارک کر سکتے ہیں اور ادھر بائک بھی ساتھ پارک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے گھر کی مین انٹر ہوں سے ادھر سے ہم اینٹر ہوں گے تو یہ پیسج ہے ادھر سے یہ ساتھ سٹیر اپ ہوتی ہے فسلور کے لیے تو یہ ساتھ فٹ وائٹ پیسج ہے یہ پیسج سے ایک ڈرائنگ روم کی ایکسیس ہے ادھر ہم نے ڈھوڑ لگایا ہے ڈرائنگ روم میں آنے کے لیے بارہ فٹ بائی پندرہ فٹ اس کا سائز ہے تو اس کی وینٹیلیشن کے لیے یہ فرنٹ والی سائٹ پہ ہم نے وینڈو رکھی ہے جیسا کہ یہ نظرہ آ رہا ہے یہ فرنٹ والی فائٹ پہ ہم نے وینڈو رکھی ہے اور اس فائٹ پہ یہ لان ہے جیسا یہ فرنٹ والی فائٹ پہ لان ہے اور یہ وینڈو ہے اور ڈرائنگ روم میں ایک ہم نے باثروم اٹاچ کیا ہے ساتھ فٹ بائی سارے پانچ فٹ اس کا سائز ہے تو اس کی وینٹیلیشن ادھر سے ہو جائے گی ادھر ہم نے ایک اوپن پیشیو رکھا ہے ڈرائنگ روم کی بھی وینٹیلیشن کراس وینٹیلیشن ادھر سے ہو جائے گی اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ ہم نے ایک کچن دی ہے یارم فٹ بائی آٹھ فٹ اس کا سائز ہے اس کی وینٹیلیشن اس سائٹ سے ہو جائے گی اس سائٹ پہ ہم نے پیسچ ہو رہا ہے چار فٹ بائی وینٹیلیشن کے لیے تو ادھر سے کچن کی وینٹیلیشن ہو جائے گی یہ ہم نے آرچ لگائی ہے آرچ کے ساتھ ہی یہ ٹی وی لانچ ایریہ ہے ادھر ہم نے یہ سٹنگ ارینجمنٹ بنایا ہے بیس سٹ بائی بارم فٹ اس کا سائز ہے ادھر ہم نے ایل سی ڈی لگا دی ہے تو اس کی وینٹیلیشن بھی یہ اوپن ایریہ سے ہو جائے گی اس کے بعد یہ بیک سائٹ پہ ہم نے ایک بیٹ روم بنایا تیرہ فٹ بائی پندرہ فٹ اس کا سائز ہے اور یہ بیٹ کی وینٹیلیشن بھی یہ بیک سائٹ سے ہو جائے گی بیک سائٹ پہ ہم نے چار فٹ بائی لانچ ہو رہا ہے ادھر سے یہ اس کی وینٹیلیشن ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ایک ہم نے ڈریسنگ دی ہے ڈریسنگ کے ساتھ باتروم دیا ہے 6 فٹ بائی 8 فٹ باتروم کا سائز ہے اس کی ونٹیلیشن بھی یہ بیک سائٹ سے ہو جائے گی اس سائٹ پہ بھی ہم نے ایک بیڈروم بنایا ہے یہ ٹی وی لانچ سے اس کی ایک سیس ہے 12 فٹ بائی 15 فٹ اس کا سائز ہے اس کی ونٹیلیشن یہ پیشیو سے ہو جائے گی اس میں بھی ہم نے ایک ڈریسنگ اور ایک باتروم دیا ہے یہ ڈریسنگ ہے اس سے بھی اس کی کراس ونٹیلیشن ہو جائے گی یہ بیڈروم کی ایدھر کبڑڈ آ جائے گی اور اس کے ساتھ باتروم اٹیچ کیا ہے سات فٹ بائی چھے فٹ اس کا سائز ہے اس کی وینٹیلیشن بھی یہ بیک سائٹ سے ہو جائے گی تو یہ تیتیس فٹ بائی ساٹھ فٹ یہ گراؤنڈ فلو پلان تھا تو اب چلتے ہیں ہم فلسلو پلان کے طرف یہ ہمارا فلسلو پلان ہے جیسے ہی ہم گراؤنڈ فلسلو سے سٹیر اپ ہوتے ہیں تو ہسلو پہ ایدھر آ جائیں گے ایدھر سے ہم یہ ایک ڈور دیا ہے ٹیرس پہ جانے کے لیے جیسا کہ یہ آپ کو مادل میں نظر آ رہا ہے یہ ٹیرس پہ آنے کے لیے ہم نے ایدھر ایک ڈور دیا ہے تو ایدھر سے ہم ٹیرس پہ آ سکتے ہیں اور یہ ہم نے سائٹ پہ بالکونی چھوڑی ہوئی ہے یہ بیک سائٹ پہ بھی بالکونی چھوڑی ہوئی ہے جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سائٹ پہ ہم نے بالکونی شوڑی ہوئی ہے یہ بیک سائٹ پہ بھی ہم نے بالکونی شوڑی ہوئی ہے تو فرس سلول پہ ادھر یہ پیسج پہ آنے کے بعد ادھر ہم نے ایک بیڈروم بنایا ہے یہ نیچے ڈرائنگ روم تھا تو اوپر ہم نے بیڈروم بنا دیا ہے بارہ فٹ بائی پندرہ فٹ اس کا سائز ہے اس کی وینٹیلیشن یہ فرنٹ والی سائٹ سے ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بات روم اٹیچ کیا ہے ساتھ فٹ بائی سارے پانچ فٹ اس کی وینٹیلیشن یہ پیسجیو ایریا سے ہو جائے گی اور یہ بیڈروم کی کراس وینٹیلیشن بھی یہ پیسجیو سے ہو جائے گی تو اس کے بعد سیم رائٹ سائٹ پہ ہم نے ایک کچن دیا ہے یارم فٹ بائی آٹھ فٹ اس کا سائز ہے اس کی وینٹیلیشن یہ سائٹ سے بالکونی ایریا سے ہو جائے گی اس کے بعد یہ ٹیوی لانج ایریا ہے بیس فٹ بائی بارہ فٹ اس کا سائز ہے ادھر ہم نے یہ سیٹنگ ارینجمنٹ بنا دی ہے اس کے سامنے ایک LCD لگا دی ہے تو اس کی وینٹیلیشن کے لیے یہ بالکونی ایریا سے ہم نے ایکسیس لی ہے تو اس کی وینٹیلیشن بھی یہ سائٹ بالکونی ایریا سے ہو جائے گی اس کے بعد اس سائٹ پہ ہم نے ایک بیٹروم بنایا ہے 12 فٹ بائی 15 فٹ اس کا سائز ہے اس کی وینٹیلیشن بھی یہ پیشیو سے ہو جائے گی اور اس میں بھی ہم نے ایک ڈریسنگ دی ہے اور ایک باتروم دیا ہے سات فٹ بائی چھے فٹ کا باتروم میں اس کی وینٹیلیشن بھی یہ بیک سائٹ سے ہو جائے گی اور ادھر بھی ہم نے ایک ویڈو لگائی ہے وینٹیلیشن کے لیے ادھر سے بھی یہ بیڈروم کی وینٹیلیشن ہو جائے گی اس کے بعد یہ رائٹ سائٹ پہ بھی ایک ہم نے بیڈروم بنایا تیرہ فٹ بائی پندرہ فٹ اس کا سائز ہے ادھر بیڈ ہو گئے اس کے سامنے ہمیں الفیڈ بھی لگا سکتے ہیں اس کی وینٹیلیشن بھی یہ بیک سائٹ پہ یہ بالکنہ یہ ریال والی سائٹ سے ہو جائے گی اس میں بھی ہم نے ایک درسنگ اور ایک بات دیا ہے یہ درسنگ ہے ادھر کبٹ آ جائے گی یہ باتروم میں چھے فٹ بائی آٹھ فٹ اس کا سائز ہے اس کی وینٹیلیشن بھیрокہ بیگ سائٹ کو ہو جائے گی جیسیٰ کہ یہ پلان میں نظر آ رہا ہے یہ بیڈروم کی وینٹیلیشن ہے اور یہ باتروم کی وینٹیلیشن ہے ایسے ہی بیلڈروم کی وینٹیلیشن ہے اور یہ باتھروم کی وینٹیلیشن ہے تو یہ ہمارا فرس رو پلان تھا یہ اس کا 3D مارڈل ہے یہ بن کے کچھ اس شیئے میں نظر آئے گا اور اس کو رینڈر کریں گے تو یہ اس کی فوٹو بن جائے گی تو یہ رینڈر ہونے کے بعد اس اس شیئے میں نظر آئے گا یہ اس کا فرنٹ ٹیلی ویشن ہے تو مجھے امید ہے ناظرین یہ 37 فٹ بائی 60 فٹ یہ تقریباً 8 ملے کا پلات بنتا ہے تو اس کی پلاننگ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی پلاننگ کے ساتھ